ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی مجھے اب تو پانچ پانچ ملے اپنے میز ماں یاسر شامی کو اجادت دیجئے اور دیکھتے رہیے یہ جوان بابا جی دل ہونا چاہیتا جوان تو عمرانچ کی رکھیا اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ اسلام علیکم ناظرین آپ کا میز ماں یاسر شامی آپ کی خطط میں حاضر ہیں اور آپ دیکھتے ہیں ڈیلی پاکستان یہ ہیں چھپن سالہ جوان بابا جی اور یہ ہیں ان کی پانچ بھی شری کے حیار ان کی دس بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے یعنی گیارہ بیٹے بیٹیوں کے یہ باپ ہیں ان کے ٹوٹل جو نواسے نواسیاں وہ انتالیس ہیں اور ایک ان کا پوتا ہے یعنی چالیس نواسے نواسیاں پوتا گیارہ ان کے بیٹے بیٹیاں گیارہ ہی ان کے داماد اور ایک بہو بنتی ہیں یہ ٹرپل سٹوری گھر ہے جس میں یہ ٹوٹل کل لوگ باسٹ رہتے ہیں جب دس بیٹیاں گھر میں آ جاتی ہیں ایک بیٹا بھی گھر میں ہوتا ہے سارے بچے ہوتے ہیں تو ایک پوری دیکھ کم از کم ان کی کھانے کی ضرور بن جاتی ہوگی ان کی شادی کی سٹوری انتہائی دلچسپ ہے چھ مارچ کو ان کی شادی ہوئی آٹھ بیٹیوں کی اورڑی شادی کر چکے تھے ایک بیٹے کی شادی کر چکے تھے دو بیٹیاں جو تھی ان کی شادی ہونے کو تھی ان کے پیا گھر صدھارنے کے بعد گھر سونا سونا ہو جانا تھا لہذا بیٹیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے والد کی شادی اپنی بارات والے دینی کریں گے جس دن دو باراتیں آئیں ان کی بیٹیوں کی اسی دن انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اولی میں کی روٹی بھی لوگوں کو کھلا دی اور یہ پیاری سی خوبصورت سی بھادی یہ مارے ساتھ موجود ہیں آپ کی یہ کتویں شادی ہے شرمو آگی شرمو آگی پانچویں شادی ہے پانچویں شادی ہے تو پہلی جو میری چار بابیاں تھے وہ کیسے مطلب دارے والے سے کچ کیا انہوں نے بس چلی کے بچے نواسے نواسیاں کتنے ہیں ٹوٹل آپ کے میرے ہیں انتالیس انتالیس کام کھے کرتے تھے آپ کام کھے کرتے تھے اکل بتائے اکل بتائے نا اچھا عمر کتنی آپ کی چپن سا ما شاہاللہ چپنوں لگتے ہیں پچپن پچپن سے دادا میکتے ہیں چپن پچپن کی لگتے ہیں چپن پچپن کی لگتے ہیں چپن پچپن کی لگتے ہیں آپ کو یہ شادی کی تقریب کیا کیا ہے تو ہسی جا رہے ہیں ہم آتھ نہیں کرے اچھی ہے فیملی اچھی ہے جی پھلے پھلے آئے ما شاہاللہ چالیس نواسے نواسیاں پوتے کیارہ دماد بہویں بیٹیاں مل گئیں اتنی بڑی فیملی میں ایڈجسٹ ہو جائیں گے اگر کوئی دو دو روڈیاں بکھائے گا تو ایک سو چودہ بنتی ہے مہین پار بلکہ ایک سو چوبیس بنتی ہے اچھا لگتا ہے اچھا لگتا ہے آپ نے پانچوی شادی کا سوچا کیوں میری بیٹیوں کی خواہش تھی کہ جب ہم لوگ روستور ہو جائیں میری بیوی آٹھ ماہ پہلے فوت ہو گی چوتھی بیوی جو تھی آپ کی چوتھی تیسری بیوی کیسے فوت ہوئی تھی وہ خود ہی مر گئی تھی اور دوسری دوسری بیوی پہلی دوسری بھارے خود ہی مرتے ہیں ہم آزگی رہے ہیں بہت کیوٹ لگ رہے ہیں آپ لگتے نہیں ہیں چھپن سال کے یہ دونوں بوش آیاں بھابی بھی بوش آیاں اور بائی جان بھی بوش آیاں لیکن جو ایک ان کا کریڈٹ ہے اور بہت خوبصورت پیغام بھی ہے جو میں دینا چاہوں گا یہاں پر کہ دس بیٹیوں کی انہوں نے پرورش کی اور یہ جو دس بیٹیاں تھی یہ چار مختلف شادیوں میں سے تھی ان تمام کو اچھے طریقے سے پرورش کر کے اپنے گھروں میں انہوں نے بھیجا ان کو رخصت کیا لیکن اپنی شادی جو ہے پانچویں اس وقت کی جب بیٹیوں نے اسرار کیا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے تو یہ ملک پاکستان کے شاید چند ان لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے پانچ شادیاں کی انہوں نے ماشاءاللہ دس بچیوں کی پرورش کی ایک بیٹے کی بھی پرورش کی اور ان کی پھر رخصتی کر دی تو یہ بیٹیوں کی خواہش تھی کہ آپ کی شادی ہونی چاہیے یا آپ کی اپنی بھی تھی نہیں نہیں میری بیٹیوں کی بھی خواہش تھی میری بیٹی نے مجھے ان سے ملوایا تھا میں ظاہر ہے بچیاں چلی جائیں گی اور میں نے بھی اپنی زندگی گزارنی ہے دس بیٹیوں کی جب آپ نے شادی کر دی اور ساری اپنے اپنے گھروں میں چلیں گے پورا جو آپ کا آنگن ہے یہ تو واقعی آپ کے لئے کے لئے فیل کرتے ہوں گے تو جب ساری جب چلی جاتے ہیں تو تب فیلنگز کے ہوتی ہیں بس گار سونا سونا سا لگتا ہے بس سوچ رہے ہیں کہ نیا کو بچیا پوچی آنا چاہیے آپ کی طرح سے بھی آنا چاہیے چلیں جی ہم دعا کے ہوئے ہیں انشاءاللہ پیپر دینے زلٹ بھی آجے گا وہ تمام لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور خاص طور پر کیونکہ آپ کی پانچ شادیوں ہی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیوی کو خوش رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے بیگم کے لئے میرا خیال تو یہ ہے کہ کوئی پھول بغیرہ گجرے بغیرہ یہ ساتھ لیا ہے موتی مگرہ کے پھولوں بی بی تو یہ کیسی چیز ہے کہ اتنی سی بات پر وہ خوش ہو جاتی آپ نے جب اپنی دو بیٹیوں کی رخصتی کی یعنی کہ آپ کے دو داماد برات لے کر آئے ہوئے تھے اسی دن آپ نے اپنا ولیمہ رکھا تو وہ کیسی فیلنگ ہے بس میں یہ خوش ہو رہا تھا کہ میری بیٹیاں جو ہے عزت آبرو سے آپ نے گھر جا رہی ہیں یہ ابھی انتالیس بچے نظر نہیں آرے باقی بچے کی در ہیں تین بیٹیاں جو ہیں وہ اسلامباد میں ایک میری بیٹی جو ہے عزت کشمیر میں اس کی شادی ہوئی ہے چار بیٹیاں یہاں پہ ہیں دو بیٹیاں میری ابھی آئی نہیں ہیں چھے بیٹیاں میری ابھی نہیں ہیں آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیے ہمارے دیکھنے والوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ شادی کر لینے چاہیے عمراج کی رکھیا ہے دل ہونا چاہیے تھا جوان بیٹا بیٹا جو نانا ابو کی شادی ہے شاکر صاحب آخر میں ہماری بابی کو کوئی سانگ ڈیڈیگیٹ کرنا چاہیے تو آپ کر سکتے ہیں ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی مجھے تو پانچ پانچ ملے اپنے میز میں یاسر شامی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے یہ جوان بابا جی دل ہونا چاہیے تھا جوان تو عمراج کی رکھیا اللہ حافظ پاکستان وقت پاکستان واہ 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 تو عمر جو ranging